بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلدی سے جائے کمنٹ بوکس میں میرے سلام کا جواب دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دال کی خستہ کچوری گھر پر آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ ریسپی اور بہت ہی مزی کی یہ کچوری بنتی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور کچوری ہو اور ساتھ بنتی ہے سپیشل آلو کی ترکاری اور ان دونوں کی ریسپی کی ویڈیو آج ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ دال کی کچوری کیسے بنای جاتی ہے میں نے یہاں پر لال مسور کی دال لی ہے آپ چاہے تو مونگ کی دال بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے دھو لیا ہے اور دھو لینے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً میں نے یہاں پر دو کپ اور آدھا کپ یعنی کہ دھائی کپ ٹوٹل میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال دینے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے کوئی نمک میں چھل دی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا چھولے پر رکھتیں گے اور درمیانی آنچ پر ہم اس دال کو پکائیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور دال کی کنڈیشن کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی دال بلکل گاڑی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک علیدہ باریک کپڑے پر نکال لیں گے اور اس کے اوپر نارمل روم ٹمپریچر کا پانی ڈال دیں گے جیسے ہی ہم پانی ڈال لیں گے دال کافی حد تک تھنڈی بھی ہو جائے گی اور اس کا سارا پانی ہم نکال دیں گے پانی کو نکال لیں اور اچھے سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے یعنی کہ اس میں مویسٹر آپ کو بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کس حالت میں آ چکی ہے اور یہ کتنی سوفٹ اور کتنی ہی زبردست بنی ہے اس میں سے پانی بلکل نکال لیا ہے اس کو یہ کلیدہ برطن میں ہم نکال دیتے ہیں اب ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے آدھا چائے کا چمچ اور آدھا چائے کا چمچ ہی ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اس سے جو دال میں کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے آپ مکس کریے گا اس میں مرچیں وغیرہ کچھ بھی آپ نے ایٹ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اس دال کو سائٹ پر رکھتے ہیں آجاتے ہیں کچوری کی ڈو کی طرف اور اس کے لیے آپ نے ایک برطن میں آدھا کپ تیل لے لینا ہے اور تیل ڈال دینے کے بعد اس میں ایک کپ آپ نے پانی شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے ڈیٹ چائے کا چمچ اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی اگر ساتھ ساتھ ضرورت ہوئی ہم ڈال دے جائیں گے تو میں کچوری بنا رہی ہوں ایک کلو میدے کے ساتھ یعنی کہ چار کپ یہ آپ نے میدہ لے لینا ہے ایک کلو جو کہ بنتا ہے اور اس کی ہم جیسے سمپل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی ہم نے ڈو تیار کر لینی ہے اچھا کچوری کی ڈو زیادہ سخت نہیں رکھی جاتی ہے اور نہ ہی بہت ہی نرم ہوتی ہے لیکن جیسے سمپل آپ آٹا گونتے ہیں جیسے بہت ہی زیادہ نہ نرم اور نہ سخت بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو سیٹ کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد اس کو دوبارہ گوند لیں گے جیسے سمپل آٹا گونتے ہیں اور دیکھنے سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتنی ہی لچک والی ہماری یہ کچوری کے لیے ڈو بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست ڈو تیار ہوئی ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر ہم رکھتے جائیں گے نرمال سائز کے جس سائز کی آپ نے کچوری بنانی ہے آپ اس سائز کے چھوٹے چھوٹے سے بال نکالتے جائیں آٹے میں سے اور علیہ دا رکھتے جائیں اور یہ ہماری ماشاءاللہ ایک کلو میدے سے بائیس کچوریاں بن کر تیار ہوں گی میں نے تھوڑا سا سائز بڑا رکھا ہے آپ چاہیں تو چھوٹی کو چوری بنا لیں اب اس کو فل کیسے کرنا ہے دال کو اس کو آپ تھوڑا بال کو پکڑیے پیڑے کو پکڑیے اور اس کو تھوڑا سا کھینچئے اور اس میں آدھا چائے کے چمچ کے برابر آپ نے دال رکھ دینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کو کور کرنا ہے اور یہ پیڑا تیار کرنا ہے اور یہ دیکھئے پیڑے کو تھوڑا سا پریس کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ رکھتے جائیں اور جب کچوری بنائیں گے اس کو ہم مزید بڑا کریں گے پیڑے کو اور دوسری کچوری میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بڑے آرام سے بڑے پیار کے ساتھ آپ نے یہ کچوریاں فل کرنی ہیں اور اچھے سے بند کرنی ہیں دال زیادہ نہیں بھریے گا ورنہ کیا ہوگا کہ جب آپ کچوری کو پھیلائیں گے فرائے کرنے کے لیے تو جو دال ہے وہ ساری کی ساری کچوری سے باہر آ جائے گی تو احتیاط کریے گا دال آپ نے بہت زیادہ اس میں نہیں بھرنی ہے تو اسی طریقے سے ہم ساری کی ساری کچوریاں اکٹھی تیار کر کے رکھ لیں گے تاکہ جب ہم فرائے کریں تو ہمیں مشکل نہیں ہو تو اب آ جاتے ہیں فرائے کرنے کی طرف تو آپ نے تیل سے ہاتھوں کو بہت اچھے سے گریس کرنا ہے اور اس طریقے سے بڑے آرام آرام سے پیار پیار سے آپ نے اس کو پھلاتے جانا ہے ہاتھ پر اور اس بات کا بھی حیال رکھے گا کہ کہیں سے کچوری پھٹے نہیں بہت ہی احتیاط سے آپ نے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس قدر ہاتھوں پر تیل زیادہ لگایا ہے تیل اچھے سے گریس کریے گا ہاتھوں پر تاکہ کچوری کو پھیلانے میں آسانی ہو سکے اور اس طریقے سے دو تین کچوریاں اکٹھی آپ رکھ لیں تیار کر کے تاکہ اکٹھی دو یا تین کچوری آپ کی فرائے ہو سکیں تو تیل بہت اچھی طرح سے کرم ہونا چاہیے کچوری بنانے کے لئے اور بڑے ہی آرام آرام سے ہلکی آنچ پر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اگر تو تیز آنچ پر آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ تو وہی بات ہے کہ اوپر کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے میدہ کچھا رہے گا تو آپ نے بڑے ہی پیار سے آرام سے ان کو فرائے کرنا ہے زیادہ جلدی آپ نے نہیں بلکل بھی کرنی ان کو فرائے کرنے میں حاصل طور پر تو جتنی کچوریاں آتی ہیں بس ڈالتے جائیں جو بنتی ہیں ان کو نکالتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کچوریاں ڈالتے جائیں اور ما شاء اللہ یہ دیکھئے کتنی اچھی یہ پھولی پھولی سی ہماری یہ کچوریاں بن کر تیار ہو چکی ہیں ان پر کلر بھی اچھا آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکالتے جائیں گے اور ایک ٹوکری میں رکھتے جائیں گے تاکہ جو ان کا ایکسٹرہ تیل ہے وہ نکل جائیں تو ما شاء اللہ آپ دیکھیں ہماری زبردست کتی ساری ڈال کی کچوری بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے اور زبردست قسم کی یہ بنی ہے اور اب آ جاتے ہیں سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے آلو کی ترکاری بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار بنتی ہے اور کچوری کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے آدھا کلو آلو لے کر بوائل کر کے آپ نے زیادہ آلو کو میش کر لینا ہے اور تھوڑے سو آلو کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا موٹے پیس میں رہنے دینا ہے تو ایک برطن لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں دو چھٹکی کولنجی دو چھٹکی رائی دانا دو چھٹکی آپ نے میتھی دانا یہ ڈال دینا ہے اور ان کو کڑکڑائیں گے ان کی خوشبو آنے تک آپ نے ان کو کڑکڑا لینا ہے اور یہ چیزیں لازمی ڈالیے گا یہ ترکاری میں لازمی ڈالی جاتی ہیں یہ تینوں چیزیں اور جب ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں آلو ڈال دینے ہیں اور آلو ڈالنے کے ساتھ آپ نے اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک ڈال دینا ہے دو چائے کے چمچ آپ نے کٹی لال میٹ شامل کرنی ہے یاد رہے کٹی ہوئی لال میٹ ڈالیے گا پسی ہوئی نہیں ڈالیے گا آدھا چائے کا چمچ اس میں ہلدی کا شامل کر دیں گے اس سے بھی کلر اچھا آئے گا اور ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور آلو کو آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے لازمی ان چیزوں کے ساتھ فرائے کرنا ہے تاکہ جو ان کا ارومہ ہے وہ آلو میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے ایک کپ یعنی کہ جو مگ ہے ایک مگ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے آپ ایک گلاس بھی کہہ سکتے ہیں میں نے ڈالا ہے پھر دیکھتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو زیادہ پانی ڈال دیں گے تو مجھے پانی کم لگا اس لیے میں نے آدھا کپ پانی مزید ایڈ کر دیا ہے یاد رہے پانی کم نہیں ڈالیے گا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ ترکاری گاڑی ہو جاتی ہے اس میں ایک جتھائی چائے کا چمچ زردہ فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس ہے مکس اچار کا پیسٹ تو یہ میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر اس ترکاری میں وہ شامل کر دیتی ہوں اور اس سے کیا زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے اس ٹرم چٹ پٹی سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور لازمی نہیں کہ آپ نے اس کو کچوری کے ساتھ ہی کھانا ہے آپ اس کو پوری پراتھا یا پھر سمپل پراتھے کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے تو دو اوبال آئے اور میں نے اس کو بال میں نکال دیا ہے اور ہماری ترکاری بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے مزے دار سی ہماری آلو کی ترکاری ہستہ ڈال کچوری بلکل تیار ہے ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کرتے چاہیں اور شیئر کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ